ایک سوال کیا عورتوں کی نماز کا طریقہ بتائیے دیکھئے عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتا کوئی فرق نہیں ہے ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہا کہ ہم نماز ایسی پڑھتی صحابہ نماز ایسے پڑھتے یا رسول اللہ نماز ایسے پڑھتے کوئی روایت نہیں بلکہ عبودعوت کی روایت ہے امی دردہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے سمجھ رہے ہیں بات کو تو عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو صحیح بخاری کے لئے ایسی طرح صحیح بخاری حج ویسے کرو حج کے ارکان جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمیں عبادتیں پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ویسے کرنا جیسے جو روزے کے تو کوئی خاص مسائل ہے نہیں زکاة دی بہت آسان ہے سمجھنا ان دون عبادتوں کا ایک حج ہے اور دوسری نماز ہے ٹھیک ہے تو ویسے کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے یاد رکھئے اور صحابہ کے گواہییں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے تو عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق نہیں ہیں لیکن اگر کوئی کہے کہ آج کے زمانے میں کیسا کرے تو میں مردوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عورتوں کی جیسی نماز پڑھیں وہ زیادہ سنت سے خریب پڑھتی ہے ہاتھ سینے پر بانتی ہے پہلا خائدہ سیدھا کرتی ہے دوسرے خائدے میں تورک کرتی ہے پہل نیچے سے ڈالتی ہے تو ان کی نماز زیادہ غریب ہے سنت سے بریدت مردوں کی یاد رکھی بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہم تاثب پر بات نہیں کرتے ہیں ہم کسی کہ تم یہ جماعت ہو جماعت ہم وہ چیز پر بات کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے صاحب سے چلی آئیے اگر آپ کہتے ہیں مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے تو اس فرق کی کوئی ایک دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کوئی ایک دلیل صحابہ کی زبانی یا کسی صحابیہ کی زبانی چاہیے کہ ہم ایسا پڑھتی اور صحابہ ایسا پڑھتے رسول اللہ ایسا پڑھتے یا ہمیں ایسا حکم دیا گیا صحابہ کو ایسا حکم دیا گیا ہمارا سجدہ ایسا تھا صحابہ کا سجدہ ایسا تھا رسول اللہ ایسا کرتا ہے کوئی ایک ایسا کوئی واقعہ کوئی روایت یا آثار آثار کیا ہوتا ہے صحابہ کی زندگی سے دیکھا گیا کوئی ایک علاقے دیجئے تو انشاءاللہ اپنی نمازوں کو تبدیل کریں مردوں کی نماز نماز کی کتاب تو وہ مردوں کی رہتی ہو پھر آتا عورتوں کی نماز کانوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں ہے ہاتھ نماز میں بہت سے لوگوں نے سٹیلیش تھا ایسا بلکل ایسا لگتا کچھ تو بھی ہے کہ ایک پروسس سے چل رہا یوں جا کے ہاتھ کانوں کو اللہ کو تچھو کے پیچھے آتا یوں آتا اور ملکہ اگدام بلکہ پیچھے منٹی کر کے کھڑے جاتے نماز اتنا اسلام کاندوں سے کانوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھاتے تو آپ کہیں بھی میں کہیں بھی اٹھائی لگانے کی کوئی روایت نہیں دیکھیں تو عورتیں نہ لگائیں مرد لگائیں دیکھیں کہ عورتیں اندر ہاتھ دلتی رہی یوں کرتی اور مرد بیچارے یوں کرتے تو یہ فرق کہاں سے آئیچہ بھی بتائی کہ حدیث میں ایسا ہے کہ کاندے تک عورتیں اٹھاتی اور کانوں تک مرد لفظ ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکات کے لئے اٹھاتے ہاتھ تو کاندوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کی ہاتھ کہیں تو بھی ہوتے بس ٹھیک کہیں بتا دیا گیا یہ کہاں 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 گی کانوں تک مرد اور کاندوں تک عورتیں ایسا کوئی اصول ہے کہ ایسا ہوتا ہے میڈیکل میں اصول ہوتا ہے اگر آپ کبھی ٹیسٹ ریپورٹ لائے تو اس میں دو انٹیڈیز لکھے بھی ہوتے ہیں فر ایگزامپل فیفٹی ایٹی تو فیفٹی ٹو ایٹی نہیں ہوتا ہے تو ایسا کچھ ہے قدیس میں کہ لیڈیز کے لئے کان دے تھے اور جنڈز کے لئے کان دے کچھ بھی نہیں ٹھیک اس کے بعد ہاتھ باننے کا مسئلہ آیا ٹھیک تو مرد ناف کے نیچے ہاتھ بان دے اور عورتیں سینے پر ہاتھ بان دے ہاتھ سینے پر بان کر دلیل دیجئے اگر آپ نے ثابت کر دیا تو آپ کو ایک اوڑی نام بیس لاک نام پلائی نام تو میں ان کو پہلے کہتا ہوں کہ وہ بیس لاک اکاؤن میں جمع کرو تو بات ہو نی تھرڈ پرسن اکاؤن میں سائن چیکس ٹھیک کہ بھائی بیس لاک یا جیت گیا تو میں فرم لے لوں گا چیک آپ سے خالی ہوا ہی بات ہے کہ بیس لاک اور ایک کرو تو جمع کرو تو آؤ نہیں نہیں اچھا ٹھیک تو پیسہ نہیں رفی ٹھیک بات کرو بھر آگے کہ وہ ثابت کر دیجئے تو ہم یوں کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے میں پھر ان کو کہتا ہوں امی نماز کیسا پڑتی ہے امی حضور آپ کی نماز کیسا پڑتی ہے تو سینے پہ تو اس کی روایت کہاں سے لا دو ورنہ اپنی ماں کی نماز غلطے بول دو پہلے نہیں وہ تو ایسا تو نہیں ہے تو پھر ان کو کہاں سے لای تم نے سینے پہ چلو وہ دلیل ہمارے لئے بھی مال لو وہ بحث وہ فلاں میں یہ ہے وہ راوی پہ وہ ہے وہ سب آپ چھوڑ دو ایک طرح تھوڑا جت صرف اتنا بولی آپ کے مسئلک میں عورتیں سینے پر بانتی ہے تو ان کی نماز ہوتی ہے کیا کہ پھر مجھے بیجار دے دیجا یا ان کی دلیل کیا وہ دلیل میری بھی ہے تمہاں ہی مو بند ہو جاتا ہے کام وقا بحث کریں کیا کہتا ہے دیکھ تو عورتیں سینے پر باندیں مرد ناف کے نیچے باندیں دونوں سینے پر باندیں اس کے بعد عورت جب سجدہ کرے جو فرق کے بات وہی بتا رہا ہے فرق کے پوائنٹ عورت سجدہ کرے تو ایسا سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے مانڈیوں پر چپک جائے اس کا سینہ اس پر چپک جائے اور اس کے بعد اس کا ناک سر اور اس کے پورے ہاتھ ایسے چپک جائے کہ ادھر سے کچھ نہ دیکھیں چیمٹ کر سجدہ کرے کیوں اور وہ سجدہ بھی کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ہاتھ رکھتے پھر پہر رکھتے یہ پہلے پورا بیٹھ جاتے عورتیں بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ نہیں کرتے اپنے مانڈی پر لیڑ جاتے سمجھے پہلے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں پھر لیڑ جاتے ہیں سب بلکل یوں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت ہیں آپ نے فرمایا سجدوں میں ہاتھ کتوں کی طرح نہ رکھو کتہ دیکھا آپ بیٹھتا تو کیسا بیٹھتا کوئی رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ جب آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اتنا اٹھاتے ہیں کہ آپ کی بغل مبارک کیونکہ شرٹ کی آسطین بڑی ہوتی کبھی کار بغل یا چھوٹے شرٹ بھی پینا کرتے ہیں میں نے جسا آپ کو بتایا تو آپ سن زمانے میں اتنے بھی کپڑے نہیں تھے تو وہ اسی پر چادر کو موڑا جاتا بیچ میں سے ایک سراخ کر کے ڈال لیتے سر میں سے تو ادھر کا کھلا رہتا تھا اس کے وجہ سے لیکن سامنے اور یہ ڈھک جایا کرتا تھا زورت پڑی تو اس کو پان لیا کرتے تھا تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی روایتی نظر آتے آپ کے بغل آپ جب سجدہ کرتے لیکن یقینا جب جماعت میں ہوں گے مرد بازو بازو تو مشکل لیکن امامت میں آپ کو دیکھا گیا تو ظاہر سے امام تو جگہ ہوتی ہے ہم کو نہیں ہوتی ہے لیکن چپکانے کے لغز نہیں نہ آپ ایسا چٹکاتے نہ آپ ایسا چٹکاتے تو ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے کوئی نہیں ہم عورت ظاہر سے عموماً عورتیں گھر میں اکیلی پڑتی ہیں تو آپ بھی ویسی نماز پڑھیں گی ہاتھ رکھ کے بلکل اٹھا کر کوئی کہا ایسا نہیں عورت چپک کر بڑے تو دلیل ہم کو دلیل چاہیں فلاں اتنے بڑے لوگ غلط ہو سکتے تھے کہ بڑے غلط اور یہ غلط تو آپ کے جہاں بڑے ہیں ان کے بھی بہت سے بڑے ہیں کس کے بڑوں کی سننا سب کے بڑے ہیں اور بڑے بڑے ہیں سیدھا چھوٹے موٹے بڑے نہیں الخواب تو ایسے شروع ہوتے اللہ ماں فازل مولانا یہ وہ نام آتا ہے نہیں مطلب سے ڈونتے چلو آپ نام کا آخر میں ان کا نام ہے نا بہت بڑے بڑے ہیں سب کے پاس بڑے ہیں آپ سے بڑے ان کے پاس بڑے ہیں بہت سے ایک جماعت والے بلتے ہیں ہم سہی ہیں تو آپ سے بڑے تو ان کے پاس ان کی توپیوں بڑی اور ان کے لوگ بھی بڑے تو بتائیے ان کے بڑوں کی سنیں آپ کی بڑوں کی سنیں کس کے بڑے بڑے تو مشکل ہو جائیں تو بڑوں کی نہ سنتے ہوئے کیونکہ پھر ہمارے بڑے ہیں سب کے بڑے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی نا تو وہ نہ سنتے ہوئے ایک اصول نکالیے جس کے پاس دلیل اس کی بات سن لے چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو سیتی سی بات تو بھائے بڑوں کا نہیں کرتے بھائے چلی دلیل کی بات کریں دلیل تو نہیں تو پھر بہت دلیل نہیں ہے تو پھر بات آگے کر کے فائدہ کچھ ہے نہیں بحث تو بہت ہو سکتی ہے زد تو بہت ہو سکتی ہے لیکن ہم کو ذہنوں کو کھولنا ہے تو عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں ہے پھر پہلے خائدے میں عورتیں برابر بیٹھتی ہیں اپنے الٹھے پیر کو کمر کے نیچے رکھتی ہے اور اس پر کمر ہوتی ہے دوسرے خائدے میں الٹھے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے اس کو تورک بولتے کر دیئے یہ مردوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خائدے میں سیدھا بیٹھتے پیر کے اوپر کمر رکھتے دوسرے خائدے میں آپ تورک کرتے مطلب الٹھے پیر کی مانڈی بیٹھ کر الٹھے پیر کو سیدھے کے نیچے سے بازو سے نکالتے ہیں یہاں عورتوں کو دے دی تم تور رکھ کرو مرد نہیں کریں مردوں کا نہیں عورتوں کے لیے بھی وہ ہے مردوں کے لیے بھی اس لیے میں نے کہا کہ عورتوں کے مرد بہت زیادہ خریب سنت کی بریزت مردوں کی نماز کے ہمارے محن میں تو مرد ادھر شفٹ ہو جائے سجدے کا طریقہ بس عورتیں چینج کر لیں تو تقریبا نماز سنت ہے